کوئی ایسی چیز ہے جس کے پر گرفتار کریں گے اور دوسری تریز ای سی ال ای سی ال پہ میرا ڈام رہنے گے تو میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں کئی باہر جانا ہی نہیں چاہتا میرے کوئی باہر وہاں فلیٹس نہیں لنے نہیں بزنسز نہیں مجھے کوئی ہیرٹس میں شاپنگ نہیں کر رہی میں نے مہنگے ریسٹورٹ میں کھانا نہیں کھانا میں بڑا بہت مہین ہوں پاکستان میں میں تو ان کو شکریہ ادا کر رہا ہوں اچھا مجھے یہ بھی بتائیں ان کو کیا مزیمت پڑ جاتی ہے جب انہوں نے کہا جی ای سی ال پہ آ گئے ہیں کیونکہ ان کی دولت باہر پڑی ہوئی ہے ان کو ڈر ہوتا ہے ان کے گھار ہیں باہر ہیں پروپٹیز ہیں ان کی چھوٹیاں باہر ہیں ان کے علاج باہر ہیں اور یہ بھی اچھا یہ بھی کبھی ایران ہمیں ساری باحثیتی قوم کو سوچنا چاہیے کہ ہم پولٹکس کر رہے ہیں پاکستان میں لیکن ہمارے پیسے بھی باہر پڑے ہیں ہماری چھوٹیاں بھی باہر ہیں ہمیں ای سی ال پہ خوف آنا شروع ہو جاتا ہے ہمارے سارے علاج گرمیوں میں سارے انجوائی کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں یہ کہیں دنیا میں نہیں ہوتا آپ اگر باہر اگر آج میں اپنی پارٹی میں آپ کو بتاؤں اپنے آئین کے اندر لکھیں گے کہ کوئی بھی جو پارٹی کی لیڈرشپ ہو اس کا سارا پیسہ جائداد پراپرٹی پاکستان کے اندر ہو اگر آپ کے ملک سے باہر ہیں تو اس کے تین تین یا آپ چوری کا پیسہ باہر کیونکہ جب آپ چوری کرتے ہیں زیادہ تو آپ پیسہ ملک میں تو رکھ نہیں سکتے آپ کو باہر بجوانا پڑتا ہے تو یا چوری کا پیسہ یا آپ ٹیکس چوری کرنا چاہتے ہیں وہ چھپانے کے لیے باہر بجاتے ہیں اور یا پھر آپ کو اعتماد نہیں ہے پاکستان پہ آپ کو یہ خوف ہے کہ پاکستان کسی ٹائم پہ بھی ڈوب جائے گا اس لئے میں اپنے پیسے باہر بجاؤ جو تین بھی جو کوالٹیز ہیں آپ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں ملکی لیڈرشپ کے لیے